ورکم بیک تو اسپیسٹو پرگرام میں آگے بڑھتے ہیں اور آج ہم آپ کو ملواتے ہیں غلام عساق کان انسٹیٹیوٹ کے کچھ ہونہا سٹوڈنٹس ہیں جنہوں نے ریموٹ کنٹرول تیارہ بنا کر اپنے ملک کا نام عالمی سطح پر روشن کیا ہے ایک ایونٹ ہوتا ہے آئی بیک کی نام سے یو اے ایس چیلنج اس کو کہا جاتا ہے اس میں مختلف ایسی ایر وہیکلز انٹرڈیوز کروائی جاتی ہیں جو کہ بغیر انسانی موجودگی کے چلتی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ مختلف ڈرونز بنائے جاتے ہیں یہی ان کا پروجیکٹ ہے میکینیکل انجینئر کے یہ لوگ سٹوڈنٹ ہیں اور اس ایونٹ کی کیا ڈیٹیل ہے اور وہاں پہ ان کو کس طریقے سے از جبرنٹ بہترین اعزاز کے طور پر نوازا گیا ان کی بہتر پرفارمنس کی وجہ سے اور مزید یہ کیا کرنے جارہے ہیں اسی پر ہم بات کریں گے لائی بائن ہمنا ویلکم تو ایکسپریسو کیسے ہیں آپ دونوں؟ ٹھیک ہمنا کافر شکر ٹھیک 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 ہمنا آپ نے طرف cafe کیا ہے اور اس کے ساتھ سے ان کے منجر بھی ہیں ہماری شرط فاہد ان کو بھی ہم بھی ہم donate sentenced 3 سابانہ ایک اس س tasks ابہ اپنے اس پروجیکت ساتھ جہاوالی جو آپ کے ماہ پورجینر کے بات کریں جب ہوئی ہے اس پرانے کے پروجیکٹ کے ہام روالےam آپ کی ضرور کیسے ایمک کو کا ان کا ایک wellشہ رکھٹے منتائی کے built SAM کو کس طرح سے اس kar moms yn اس کے اوم اکaden ساسے آپ دارند tecnسوار بھٹے ہیں تو ان کا وہ اس لحاظ سے ریموٹ کنٹرول سے وہ بلکل فرق ہوتے ہیں کیونکہ ان کو کسی انسانی کسی ریموٹ کنٹرول کی ضرورت نہیں ہوتی تو ان کا یہ ہوتا ہے کہ وہ بسکلی آٹوماتک چلتے ہیں بگئے کسی ہومن کی ایڈ کے تو اب آئی میکی کا چیلنج بسکلی ہوتا ہے کہ آپ نے کیسا تیارہ بنانا ہوتا ہے چھوٹے سا اس کا یہ ہوتا ہے اور اس کا مین پرپرس یہ ہوتا ہے کہ وہ ہومن ایڈ ڈیلیوری کے لئے یوز ہوتا ہے کوئی ایڈ پاکیج آپ نے ڈیلیور کرنا ہوتا ہے ایک جگہ پر محسوس جگہ پر ٹھیک ہو گیا تو آپ نے ایسا تیارہ بنایا وہاں پہ تو آپ کا پروجیکٹ کس طرح سے مختلف تھا باقی پروجیکٹ سے باقی جو لوگ وہاں پہ پریزنٹ کرے تھے پروجیکٹ کو شکر لائبا ہم لوگوں کا جو پروجیکٹ خاص طور پر اس پر یہ بات تھی کہ ایک تو ہم لوگ بلکل نیو انٹرنٹ تھے اور اس پر ہم لوگ نے فرس ٹائم پارٹسپیٹ کیا تھا تو اس پر باقی ساہی جو ٹیمز تھی وہ فورین ٹیمز تھی لیکن باقی ساہی ٹیمز تھی اور ہم باہر جو تھے وہ فورین ٹیم تھی لیکن ہم لوگوں کا نیو انٹرنٹ تا اور ہم نے بہت اچھا پارٹسپیٹ کیا کہ ہم لوگ نیوہ انٹرین اوارڈ فرس ٹائم بھی جیت گئے اور یہ بہت بہت باری بات ہے کہ آپ فرس ٹائم کسی کمپٹیشن میں جاؤ آپ اسی وقت جا کے جیت جاؤ اس لئے ہم لوگوں کا یہ بھی تھا کہ جو ہمارا پین تھا وہ تب اس وقت ٹیم میں صرف دو لوگ تھے اور ان کے ساتھ باقی ٹیم کی لیکن انہوں نے اتنا اچھا جا کے پارٹسپیٹ کیا یوکے کے اندر کے ہم لوگوں نے وہاں پر فرس ٹائم بھی جیت گئے اس کا پروسیجر کیا تھا تو گیٹ سیلیکٹیوٹ ریفر کرتا ہے یا آپ خود ایسے پوجیکٹ کرتے ہیں جس کے بعد آپ وہاں پہ ایسی جگہوں پہ جاتے ہیں آپ دونوں میں سے کوئی بھی جواب دینا چاہے آپ لوگ اس کا حصہ کیسے بنیں وہ یہ کہ ہم پارٹسپیٹ اس میں کوئی بھی کر سکتا ہمارا یہ تھا کہ ہم اس سے پہلے ایک نیشنل کمپٹیشن میں پارٹسپیٹ کرتے رہتے تھے جسے کہتے آئی آئی ڈی بی ایف سی لیکن اب پھر ہمارے یہ تھا کہ ہم نے اپنا خود کا حرائزن براؤڈ کرنا تھا اور آگے زیادہ جنیا میں جانا تھا تو پھر ہم نے سوچا کہ ہم اس کمپٹیشن میں پارٹسپیٹ کرتے ہیں انٹرنیشنی ریپریزنٹ کرتے ہیں زبادست اچھا یہ بتائیں چونکہ آپ دونوں میکنیکل انجینئرز ہیں اور نورملی ائرکرافٹس اور اس طرح کی چیتوں میں لڑکوں کا بہت انٹرسٹ ہوتا ہے اور خواتین کیلئے سپیشل لڑکوں کے بات کریں وہ اس طرح سے انٹرسٹ لیول ڈیویلپ نہیں ہوتا سو آپ دونوں نے اپنا انٹرسٹ کیسے ڈیویلپ کیا لائی با آئی تینک یہ تو آپ کے اندر سے انٹرسٹ ڈیویلپ ہوتا ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ آپ زیادہ ترے فیمیلز جو ہیں اس چیز میں کافی انٹرسٹڈ ہیں اور کافی زیادہ پاکستان کے اندر بھی جیسے ڈاکٹر سارا کوریشی ہیں انہوں نے بہت اچھا ائرکافٹ انڈرسٹری میں ایوییشن انڈرسٹری میں بہت زیادہ ترے فیمیلپ ہوتا ہے بہت اچھا کام کی انہوں نے اور اب مجھے لگ رہے کہ پاکستان کے اندر بھی بہت زیادہ لڑکی ہیں جو کہ اس کے اندر انٹرسٹڈ ہیں اور یہ تو میرا حال ہے پرسنے لیے آپ کا اپنا بھی انٹرسٹ ہوتا ہے تو فیوچر میں پاکستان میں اس کو پاکستان نے بھی ریسلی ہم نے پاکستان ڈیوی بھی دیکھا ہم ڈیفنس کے لیے اپنے ڈرونز بنا رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ جو جو وییکلز آپ بنا رہے ہیں آپ سے میں پوچھوں گا ہم نہ آپ اس کا جواب دے دیں کہ ہم جو ابھی آپ جن پوجیکٹسیوں پر کام کر رہے ہیں آپ نے کہا کہ ایٹ ڈیلیوری کے لیے ضروری ہے کوویٹ سیزن کے اندر یونیسکو نے کچھ کام کیا تھا کہ ویکسین پہنچائی جاری تھی آفرکان کچھ علاقوں کے اندر تو آنے والے وقتوں میں اس کی بڑی افادیت ہو سکتی ہے آپ ان کے مائن میں کیا ہے اپنے پروجیکٹ کو لے گا آپ پہلے بتائیں اندر آپ ہم نے بہت سادہ اس سوائے میں بھی سوچا کہ اگر ہم نے بنایا لیا تو ہم اس کو کمرشلائز بھی کر سکتے ہیں ہاں کچھ آئیڈیاز ہمارے برین میں جو تھے وہ یہ کہ یہ کوویٹ سے ریلیٹیڈ بھی تھے اور پھر اس کے بعد ہم نے سوچا تھا کہ فرٹیلائزر اگرہ کروپس اگرہ پر سپیٹ کرنے کے لیے بھی یہ یوٹیلائز ہو سکتا ہے اور جو دیزاسٹر سے جوگے ہوتی ہیں جا پہ ایک ایک ساتھ جاتے ہیں فلاڈنگ آ جاتے ہیں اور آپ تو ہومن تاریل ہی وہاں پہ نہیں جا سکتے تو وہاں پہ یہ جا کے ریلیف پاکش درپ کر سکتے ہیں اور اگر لانچ سلایڈنگ ہو جاتے ہیں اگر لانچز ہو جاتے ہیں آپ نہیں جا سکتے تو وہاں پہ اس کا بہت زیادہ کام ہے کہ یہ بس جاتا ہے اور دروپ کر سکتے اور اس کی ایکیریسی بہت زیادہ ہے آپ کی تکنالوجی ڈیفرنٹ کیسے ہے پیسے تو آئیڈیا کے ہوتے ہیں تو آپ کی تکنالوجی ڈیفرنٹ کیسے باقی دنیا میں یا باقی اس طرح کے جو پروجیکٹس ہو رہے ہیں جو آپ کو لگتا ہے کہ آنے والے وقت میں ایکسلوزیو آپ کے پاس ہوگا جس پر آپ مارکٹ کر سکتے ہیں ہم لوگوں کا جو سسٹم ہے وہ آٹومیٹر ہے آج سی پینز تو بہت عرصے سے بہت زیادہ ہے اس لیے ایکیریسی بہت زیادہ ہے ہم لوگوں نے آئی میکی میں بارٹس پر کیا کیونکہ آئی ڈیفرنٹ کیسے میں پہلے ہم ریموٹ کنٹرولز کے اوپر کام کر رہے تھے لیکن ہماری ٹیم نے دیسائید کہ ہم لوگ اپنا جو ہرائزن ہے وہ ایکسپاند کرتے ہیں اور ہم آٹومیٹر سسٹم پر کام کرتے ہیں ہم آٹومیٹر سسٹم کا مطلب ہی ہے کہ آپ کو کوئی بھی ہیومنیٹ نہیں جائے تو ہر ازیر اوپریٹس کیسے اوپریٹس کیسے اوپریٹس کیسے اوپریٹس کیسے اوپریٹس کیسے جیپیس سسٹم ڈال دی چلا جائے گا ایسے ہاں اس طرح ہی سوٹا ہوتے لیکن اس کے بیچے بہت زیادہ کام ہوتے ہیں ہماری پیوڑی آٹومیٹر کی ٹیم اس کے پر کام کر رہی ہوتی ہے اور ہم لوگ کچھ سوٹویرز ہیں اور ایک فلائٹ کنٹرولر ہوتے ہیں جو اس کے ساتھ اٹاچڈ ہوتے ہیں وہ آپ سے وائرلیس کنیکشن ہوتے ہیں اچھا 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 تو اس کا سکسیس ریٹ کیا ہے یہ بھی میں جاننا چاہوں گا ابھی پہ کتنے ایکسپیرمنٹ آپ نے کیے ہیں ہاں ہم لوگ بہت زیادہ جب جب تیسٹنگ ہوتی ہے اور ہم لوگ لائک جنیو واللینٹر ایسا دنگی ہوتا ہے کہ رستے میں ہوتے جاتے ہیں نہیں 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 ہمارے واللینٹروں کو ہوتے ہیں ہم ہوتے سیشن کرواتے ہیں اور ہم کو ایک ڈیمو فلائٹ کر دکھاتے ہیں تاکہ ان کو سمجھ جائے کہ چیزیں کیسے گئے ہم نے اب جب یہ ایسا جیتا اس کے بعد اتنا زبدیس پروجیکٹ بنایا واپسا ہے کیسا رسپانس ملا وہ زیادہ ہے کہ ہم لوگ یہ بہت پہہ جو ہم نے ایسا جیتا ہے یہ 2018 کا ہے اس وقت ہمارا اتنا جانتے بھی نہیں تھے ایک اپنے 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 اس اپنے کی Brilliant جیوری جو بھی وہاں پہ تھی جو آپ کو یاد رہ گیا وہ آپ کے کام کو لے کر وہ اصل میں کیونکہ سارا کچھ ڈاکیمنٹی آتا ہے تو اسی میں انہوں نے کافی ہمیں اپی شیئر کیا ہوا تھا کہ ہمارا اچھا کام ہے اور فلاولیس سورک تھا ٹھیک ہے تو ہم اس کو کمرشل ہی کس طرح کر سکتے ہیں آنے والے وقت میں کیونکہ دبائی کے اندر تم نے دیکھا ہے کہ اب جو اوبر ڈیلیوریز ہے وہ بھی ہو رہی ہیں کھانے کی چیزیں بھی جا رہی ہیں ڈرونز کے ذریعے تکنالوجی آ رہی آنے والے وقت میں تو اب اس کا کمرشل کا فیچر ہے پاکستان جیسے کنٹریز پاکستان میں تو بہت زیادہ ہے لائک آپ اس کو اگر ہم ملٹی سے ریلیٹ کریں تو یہ سرویلنس کے لیے یوز ہو سکتے ہیں ناشرل بارڈرز ہوتے ہیں ہمارے اس کے علاوہ یہ پریسٹیسائیڈ سیکچیسائیڈ وہیرہ سپریے کرنے کے لیے یوز ہو سکتا ہے اور اگر ہم اس کو اپٹیمائز کریں تو جیسے آپ کراچی میں پچھلے سالہ کو بتے کتنی اربن سائٹنگ ہوگی تھی اس کے طرح ہم ان کو بھی پیکچج ڈراب کر سکتے ہیں کسی کو آپ نے لئے ایک دھاشن ویرہ جیسے بھیجنا ہو وہ نہیں اس پر زیادہ ایکسیسیب ہے اس کی بہت زیادہ اپلیکیشن ہے مجھے وہ تھوڑی الفیل آرہی ہے پرانے دور میں نا کبوتروں کو خط دے کے بھیجتے ہیں اور یہ ایک تجربہ ہے بسیقلی آئیڈیا تو اسی کا ہے لیکن کمال ایڈیا بہت چاری لڑکیں آپ کو دیکھ رہی ہوں گی جو آپ کو ایڈیلائز بھی کریں گی اور آپ کو انسپائر بھی ہوں گی ہم نا ہماری پلاتفارم سے پہلے آپ سے ہم میسیج لیں گے کیا میسیج دینا چاہو گی اگر میکانیکل انجینئر کی طرف آنے چاہتے ہیں تو ایڈیسی کو کسی کو فرق نہیں پڑتے ہیں اور جو میمز بنتی ہیں انجینئر کی اوپر اس کا بھی جواب دے دیا وہ میں یہی کہنا چاہوں گی کہ ہم ایسی دنیا میں رہے ہیں کہ اس کو فرق نہیں پڑنا چاہی کہ وہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے تو اگر آپ پیشنی اٹھ اس کے بارے میں اگر آپ کو انچرس ہے تو آپ پرسو کرو اور ایڈیسی کو کسی بھی آپ کو رکاوٹ آئے گی اگر آپ خود اسی چیز کے بارے میں پیشنی اٹھو زبادہ سلای با میرا بھی یہی خیال ہے کہ جو انجینئرنگ ہے یا ایڈیسن جو بھی فیلڈ ہے وہ جنڈر بیسٹ نہیں ہونی چاہیے وہ آپ کی اپنے انٹرسٹ اور آپ کی اپنے پاسنن کے بر بیسٹ ہونی چاہیے اور یہی ریزن ہے کہ ہم لوگ بھی آج میکانکل انجینئرز بھن رہے ہیں اور ہم اس ٹیم کے لیے بھی کام کر رہے ہیں زبادہ تو ایفیل لائک میں سب کے لیے یہی کہنا چاہوں گی کہ اگر آپ کا اپنا انٹرسٹ ہے تو پرسو کریں لیکن اگر آپ کا اپنا انٹرسٹ ہے تو آپ ضرور پرسو کریں اور ڈیفینیٹلی جوپس کا تو پاکستان میں تھوڑا سا ہے لیکن اگر آپ کا اپنا انٹرسٹ ہوتے تو آپ کچھ نہ کچھ کر لیں اور انٹرسٹ کے ساتھ آپ کی پیرنس کا آپ کی اوپر ترسٹ بھی ہے کیونکہ آپ کو ایسی ڈگریز کے اندر ڈالا ہے لڑکیوں کو لوگ زیادہ زیادہ ڈاکٹر بنانے کے لیے امبیشیس ہوتے ہیں ڈاکٹر بنا دیں لائر بنا دیں لیکن میکنینکل انجینئرنگ اور پھر اس قسم کے سبجکٹ سے اوپر کام کرنا this is something really appreciating ہمارا فہد سے رابطہ منکتا ہوا ہمارے ساتھ موجود ہے لیکن چلے نیکس time فہد آئے پیورو واشنگ تو آپ سے ضرور بات کریں گے thank you very much once again thank you girls we wish you very best of luck اسی طرح سے نام روشن کرتی آج جسی ہمیں بریک لینی ہے لائب اور حمدہ موجود تھی اور اب یہ میک کے بات حضر ہوں گے آپ دیکھتے ہیں ایک پیسو